موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جانے بانے کریٹیو ڈائریکٹر ایکٹر اور سیٹ ڈیزائنر روبن داس روبن کمار داس رنگ نردیشک ابھینتہ اور سینک ڈیزائنر روبن داس کا جنم اوڑیسا کے بالاسور میں ہوا گلابس کے دارے تھے اپریدے موسیقی 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 روبن داس نے ابراہیم القاضی، حبیب تنویر، بیوی کارند اور رام گوپال بجاج جیسے دگج رنگ نردیشکوں کے ساتھ کام کیا اور رنگ پری کلپنا کو ایک نیا محاورہ دیا موسیقی موسیقی روبن داس نے الگ الگ شیلی کے پچاس سے ادھک ناردکوں میں نردیشن کے ذریعے آدھنک بھارتی رنگ منج کے کئی مہتپون آیاموں کو اجاگر کیا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں روبن داس کے پرموک ناردکوں پر موسیقی سنیے مائلورد، آپ کے پتا انگلینڈ کے سمرات ایڈوٹ کے انسوار اسمرتی میں ایک پراغتنا سبہ رکھی گئی ہے جس میں مجھے پورا پہنچنا ہے موسیقی فیچر فلموں, ٹیلیویزن اور منورنجن کے انہیں مادھیموں کے لیے بھی روبین داس اکلا نردیشک اور ابھی نیتا کے روپ میں سکریے ہیں گرم سبوں سے جلیوی گرم موسیقی 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 کیا جیبن ایسا ہی ہے دو دن تک اس سوال کے ہاتھوں جوجتا رہا میں اس ہر چیز سے جوجتا رہا میں جو میری اپنی تھی ایک ورشت شکشک کے طور پر روبین داس نے چھاتروں اور یوارن کرمیوں کے ساتھ ساتھ کشیتری، راشتری اور انتراشتری سطر پر رنگ سموہوں اور سنستانوں کے لیے کارشا لائیں سنچالت کی ہیں رنگ جگت میں سینک ڈیزائنر کے روپ میں مہتپونڈ یوگدان دینے کے لیے روبین داس کو سن دو ہزار میں سنگیت ناٹک اکادمی پورسکار سے بھی سمانت کیا گیا ہے بہت بہت سواگت ہے روبین دادا اب یہ بات تو بہت پرانی ہو گئی لیکن ہمارے لئے یاد کیجئے کہ آپ کے اوپر ارلی امپریشنز کیا ہوں گے جنہوں نے آپ کا راستہ تھیٹر کی طرف موڑا آپ پیدا کہاں ہوئے کس طرح کے پریبار میں ہوئے بچپن میں کیا تھیٹر کے ایکسپیرینسز تھے جو آپ کو آخرکار تھیٹر کی طرف لائے اور پھر آپ نے سیٹ ڈیزائننگ کو ہی اپنا ایک طرح سے کہیے کہ پرائم فوکس اس پر رکھا نائنٹین ہننریڈ فیٹی ون بول اڈسا میں بالسوڈ ڈسٹرک کوسٹل اا ہے بنگول گلٹ سے برکل جڑا ہوا اور ایک گاؤں ہے وہاں میرے لیکن وہ بالسوڈ ڈسٹرک میں ہونے کے باعداد کوسٹل نہیں ہے لینڈ کافی ہائی ہے اور وہ بالکل آس پاس میں ٹرائبل ویلیجز جنگل ابھی بھی وہاں ریجب فرشنے سے ہیں ہمارے آس پاس میں ٹرائبل ویلیجز کے بیچ میں کوئی ایک ہندو ویلیجز ہوگا جس میں بزنسمن ہوں گے جو راشنز بغیرہ ایسے ایک ماحول میں جو ہندو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہندو ریچولز کو جنگلوں کے بیچ میں ہندو ریچولز کو اپنے پرمپراؤں کو فوک فارمز گرتن جاترہ کا ایک سمال فارمیٹ یہ سب میرے گروپ میں ہمارے گاؤں میں ہی ہوتا تھا اور بلکل میرا گھر جو ہے مندر پراغن کے بغل میں ہی کوئی ڈیڑھ سو دو سو فیٹ کے دوری پر میرا گھر تو جو کچھ بھی یہاں ہوتا ہے وہ لگاتا ہے میرے جیون کا ایک حصہ ہو جاتا ہے گھر کے بائن طرف کو ایک پلہ گان ہے اڑی سمیں ایک فارم ہے آپریٹک سنگنگ لیٹریچر اورینٹیڈ فارم ہے جو کافی سارے ترہ ترہ کے قویوں کے باتوں کو ایکسپلین کرنا ایکسپلینیشن دینا اسی فارم میٹ کو پر لیکن موسٹلی سنگنگ ان کی بھی ریسل شروع ہو جاتا ہے جاترہ ٹیم کی ریسل ادھر شروع ہو جاتا ہے اراؤنڈ ایٹ او کلک تو تب تک ہمارے ٹیوشن ماسٹر اور باقی سٹوڈنس کے بیچ میں میں کوشش کرتا ہوں کہ بھوگول کو تب تک میں پڑھوں کیونکہ میرا کان ابھی اس طرف سب گیا ہوا ہے کب تھپڑ پڑتی ہے کب ڈائریکٹر دوبارہ بولتا ہے کہ بھائی ایسے بولو ایسے بولو اور لگاتا ہے پرفیمنسز بھی وہیں دیکھنا کلاس کوئی میں دوسری یا تیسری میں پڑھ رہا تھا کینگ لیئر میں نے اسی جاترہ فرم آلوں کا دیکھا اور ابھی بھی مجھے اتنا ویویڈلی یاد ہے اس میں حالانکہ انہوں نے ایک بیگر جب آنکھ پڑھ جاتی ہے گلاسٹر کا وہ پھر بھیگ مانگنے کا بھی سین دکھایا ہے اور وہ جو ایکٹر تھا وہ گانا بہت بڑی آگاتا تھا تو اس طرح کے چیزیں برکل لگاتا ہے اور میں گروپ اور ہم دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ میں میرے گھر کے بغلمی ایک ٹیچر ہوتے تھے جو سارے تیوار میں دیو دیویوں کے مورتی بناتے تھے تو میں جاتا تھا ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ فارم کو چھونا تو میں اسی طرح سے اپنے بہن کی کھلونا کو توڑ کر اس میں مٹی بھر کے اس کا فارم بنا دیا اگلے دن میری پیٹائی ہو رہی ہے کیا کیا تو ترک یہ تھا کہ ایک کھلونا کو توڑا لیکن چھے تو بنایا تو اس طرح کے شیطانی ہیں اور اس کے بیچ میں اور یہ کوئی انوکھا نہیں ہے بیلسوڑ ڈسٹرکٹ یہ کلا پریمیوں کا رہا ہے اور جاتا تھا اڑیا ایکٹرز انیس سو فپٹیز سے بھی رائٹرز ابھی تک بھی یہ سب اسی ایریا سے گئے ہوئے ہیں تو ایسا کوئی انوکھا نہیں تھا لیکن ہاں میرے اوپر یہ سب بمبارمنٹ ہو رہا تھا اور میں اس کو گرہن کرنے سے باجنی آ پا رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں ایک طرف کلچر کا ایسے کلچرل ویریشنز ہیں ٹرائیبلوں کا شیڑل کاسٹ لوگوں کا ہمارے ہندووں کا تھوڑا بنگالی مشرن کرتن آتے ہیں وہ تو ایسے سیف کلچرل سیلیبریشنز ہیں جس کو کہ ہم اب جا کر دو آزار کے بعد سے سوچ پا رہے ہیں کہ دس روپک اگر تھا کبھی ناٹے کے سوروپ تو یہ بھی سب ناٹے کے سوروپ ہیں تب لیکن وہ آکرشک لگ رہا تھا ہم اس کو حضم نہیں کر پا رہے تھے کیا تھا لیکن ایک طرف ہی سب دوسری طرف یہی مندر پرانگن جہاں درویشنز پرپیڈیٹی جو ٹرائبل لوگ ہیں کیونکہ کھیتی بھی نہیں ہو رہے ان کے کمائی نہیں ہیں تو ہمارے گاؤں والے چونکہ جاناتا بزنسمن تھے یہ ہفتے میں دو بار ہری ہارٹ کرتے تھے جس میں فری لنچ دیا جائے گا سب کو اور وہ جو بلکل گھر کے بغل میں وہ جو ہوا اللہ ان کے باڈی اور آج بھی میں دیکھتا ہوں وہ باڈی پھر واپس ان کا آنا اور وہ بنیان جس میں ترہ ترہ کے چھید اور کپڑے اس پر وہ تھا ہی سسٹم کپڑے اور اس نے صرف یہی تک ایک لٹکہ ہوا ہے اوپر کورڑ ہے آدمی لوگوں کا نوملی پچھوڑا دیکھتا رہتا تھا کپڑن جس پہ پہنے ہوئے تھے تو وہ پیریڈ ادھر ہمارے کنٹری کے وار ہو رہے ہیں چائنے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ وہ ارث ارثیق مندی تو یہ سب ایسا اوور پاورنگ ڈراما میں کہوں گا کہ چائلڈوڈ میری ٹروماتک تھی اور سب سے بڑا ٹروما ایک اور ہو گیا کلاس فورت میں یہ کیا نام اس کا تو پرنس آف ویلز بن گیا میں ہیملیٹ بن گیا کیونکہ کسی ایک نے کہا کہ یہ کون ہے نہیں یہ سندہ داس کا مجلہ بیٹا ہے تو ایک نے کہا کہ یہ بنگالی بنگالی لگتا ہے کیونکہ میری ماں مدنپور سے ہیں وہ تب تک جیسے میں نے کہا تھا ابھی تھوڑے در پہلے کہ وہ اوڑی سامنہ ہی تھا تو اور وہ تھوڑے سے ایک ایلیٹ پریوار سے ہیں دوروکشوں کے کاران انہوں نے جلدی جلدی میں اس ہی جنگل میں ڈھونڈتے رہے کہاں اور میرے پتا جیسے بڑے چپ چاپ رہنے والے اپنے کام کو کرنے والا ایسے بیکتی ملا تو یہاں ہوئی دوسری بات اس نے کہا ایک تو بنگالی بچہ دوسری بات کہی اس نے کہ بڑا بیٹا باپ کا چھوٹا بیٹا ماں کا مجلہ گھر کے باہر کا جو بعد میں اپنا یہ پلے جو بھاس نے لکھی ہے اس میں جو آتا ہے مدہمہ مدہم بھی آیا تو وہ تو پھر میں تو اوبزرور بن گیا یہ بات کتی نہیں سچا چھوٹا بھائی تب ہی تک پیدا ہوا تھا بیچ میں ایک اور بہن بھی ہیں اور یہ تب تک پانچ بچوں کو لگے کر ماں اور ادھر گائے بیل اور باقی کام کرنے والے مجدوروں کو بھی ہینڈل کرنا کھیت میں کیا ہورا نہیں ہورا پیتا جی چلے جاتے ہیں بندے اور آتے ہیں سیٹڈے تو اس طرح سے وہ استیتیاں جو تھی وہ سمال رہے تھے تو میں لیکن اوبزرور کرنے لگا میری جیون میں تو ستھانی نہیں ہے ماں کا اور سچ میں ایک سینٹنس مجھے آج تک بھی یاد ہے آئی ایم نوٹ دس سینٹر اپ مدرس ورڈ تو یہ آج تو میں ہنس پاتا ہوں لیکن وہ ایسا بڑا کرائیسز تھا ایسا بکم ایم نوٹ میں ایک نوٹ کوئیٹ کھیلٹ چھوڑ کر میں دھیرے سے اپنے کبھی دروائن کر رہا ہوں کبھی آم کے پیڑ پر چڑکنے کی پریکٹیس رشی باند کے اس میں چیننگ کر رہا کھیل کے میدان سے دور اس لئے تھا کہ پٹ جاتا تھا وہاں ہار جاتا تھا اور ایسا تھا تو تبی سے گاہوں میں باڈی شہم شروع ہو گئی تھی اے ہڈی سینگ تو تو میرے درے میرے لائف تب تک یہ جو آرٹ کے تینوں ایکٹیویٹی کے اندر جوڑتا رہا and very interestingly میں لینگویز کے بہر میں بڑا انٹریسٹڈ رہا یہ ٹیبل کے تین طرح کے لینگویز ہیں ساندھالی لینگویز، ایہ لینگویز، وہ لینگویز ان کا اور ان کے کلچر تو میرے ہائی سکول کے ٹائم سے پہلے ہی آلیڈی میں ان کے ساتھ دوستی کرنا ادھر گھومنا جانا یہ سب جو فیڈبیک تھا لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر بننا ہے ماں باپ جیسے کہہ رہے ہیں تب تک کلاس ٹینٹھ میں میں نے سب سے پہلی بار گاؤں کے کچھ لوگوں کے کٹا کر کے کیونکہ گاؤں میں اس سے پہلے ہمارے سینئر لوگ ہر سمر ویکیشنل ناٹک کر دیتے اس سال کوئی نہیں کرتا تھا لیکن اس سے پہلے کلاس ایٹھ میں میں نے بہت ہی پروفیشنٹ گروپ ایک اڑیسہ میں جنہوں نے رورل ایریے میں جا کر ٹینٹ میں پردے کے ساتھ آج کل جیسے آسام کا برامیمان تھیٹر ہوتا ہے بہت ریالسٹک ایکٹنگ میں وہ لوگ پارنگت تھے اور بنگول سے کافی انفلنس تھے اس میں کچھ بنگلیس تھے کچھ کریشن بھی تھے سیٹل انڈوڑیسہ کچھ ہوڑیا لوگ بھی تھے تو وہ جو دس سال ان کا جو تھیٹر ایکٹیوٹی ہے اس میں سپیشل ایفیکٹ بھی تھا کہ ٹین کے سامنے لڑکی آتمتہ کرے گی اور کیسے بچا لے گا دور پرسین پیچھے پردے پینٹے تو کٹنے کے سامنے کچھ ایسے ٹھیل کے لے گئے چھوٹا آکار میں ادھر ایک لائٹ آئی جو اور سے پھر لائٹ جو ہے ادھر موف کریا ساونٹ ٹریک بلاسٹ ہو گیا وہ کم سے کم بارہ سال وہ پلے جو ہے موسٹ پپولر پلے یہ پلے کوئی کس کوئی کمپنی لے کے آیا کرتی جی انپنہ تھیٹر گروپ اور یہ بنگال سے آتی تھی نہیں یہ بڑی سا کہیں جس میں کی بینگالیز بھی ہیں جیسے کی بینگال میں بھی اسی طرح کا ریلیسٹک پلیس اور ریلیسٹک کریکٹرز لیکن تھوڑا سا پینٹڈ کٹن اور تھوڑا سپیشل ایفائیٹ زیادہ تر پلیس کیا کرتے تھی یہ لوگ یہ جیسے کی لڑکی کے اوپر بادو جھو کر کے ایک نوول ہے کچھ کچھ نوول جو ہمارا بیسٹ نوول تھے موڈن ٹائم کا مطلب پری انڈیپینڈنس پوسٹ انڈیپینڈنس ان کو ڈرماتائز کرتے تھے ان کی شیلی پر کچھ پارسی ناٹکوں کا بھی کچھ اثر تھا نہیں انٹرسٹنگلی جو بینگال میں مومنٹ شروع ہوا تھا کہ ساملٹینسلی پارسی سے تو کچھ شروع ہوا ہی جاترہ ایک طرف چلا گیا لیکن ریلیسٹک تھیٹر بھی وہاں بھی پنٹہ شروع ہوا وہاں بھی ایسے ریلیسٹک کومیڈی ٹائپ کے ہیں جس میں ڈبل ڈول بھی کرنے والا میں نے صرف سونا تھا اس دوران لائٹنگ اور سپیشل ایفریکس کے اوپر تو وہ پرباب یہاں بھی پڑھا انڈوہوں کو پر اور کٹک اور کلکٹا دونوں کے بیچ میں بہت تھی سمبند تھا بسکلی کٹا ہوا جاوا اور ارلیئر کپٹل بیفور بھوپنے شروع بیکم جتے کپٹل تو یہ جو سارا گھٹنا میں جیون جو ہے تو مجھے کلاس ایٹھ میں ان کو چودہ دن تک پرامپٹر کیسے بیہیو کر رہا چار دن میں پرامپٹر کے ساتھ رہا کیونکہ پرامپٹر اور ہیروین بھائی بہن ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے تو مجھے پاس ملا ہوا تھا اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس کا بیہیوئر اچھا ہے تو بیکسٹریج میں جاؤ گا ڈسٹرپٹر نہیں کرو گا میں نے کہا ہاں تو بیکسٹریج میں بھی جا کر دیکھنا پرامپٹر کیسے کرتا وہ گیاں سب سے بڑا سب سے پہلے جو مجھے بعد میں جو ڈیریکٹری بھی ہیلپ کیا تو وہ سب سے پہلے میں جا سیخنا شروع کیا کی پرامپٹری بیسے کے لیے انٹرنیشنز دے دیتا ہے باہو بھی دے دیتا ہے کتنے تیری سے کس پر کر کے پولے گا تو یہ سب چیزوں کا جو ہے لے کر میں نے نائنث کلاس میں ٹرائی کرتا رہا نہیں ہو پایا ٹینتھ کلاس میں پھر مجھے باقی لوگ بھی سینئر لوگ بھی ہلپ کرنے لگے جاترہ کے کچھ سینئر ایکٹرز آگئے ہاں ہاں کر 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 ہم ساتھ میں تری ان دن ناٹک میں نے ڈیریکٹرنا شروع کر دیا وہاں کتنی عمر میں ٹینتھ کلاس مطلب کہ میں پاندرہ سال پاندرہ سال پاندرہ سال پھر الیونتھ کلاس میکٹرگولیشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو ڈیریکٹ کرنے موقع ملا تو کیا ڈیریکٹ کر رہے تھے پاندرہ سال کی امار بڑی انٹریسٹنگ کہ میں نے اپنے بھائی کے جو کلاس مئٹ تھے وہ ہمارے سینئر وہ لوگ تھیٹر کرتے تھے تین سال اس سال وہ لسل نہیں کر رہے ہیں کوئی بیزی بیزی جاپ کر رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ ہم لوگ ایک پلیٹ تائی کی آئے تو آپ ڈیریکٹ کر دو لوگ اکٹھا ہوگے میں نے کہا ہاں اور کون جاتا ہے تائیم پہ کچھاتا ہے میں کہ سائیکل میں میں خود بھاگ لیتا ہوں ٹھیک ہے شروع کرو میں آ جاتا ہوں تو دو دن ہو گیا ہم لوگ بیٹھ کے میں ریڈنگ کر لیتا تھا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر میں اگلے دن گھاٹ پہ بلا آپ آ جاؤ ایسا کرو میں تو آ جاؤں گا تم کاسٹنگ کر دو تمہارا تاس کاسٹنگ میں کم پڑتا پھر اور دونڈو لوگ تو وہ مجھے کلو سکھاتا جا رہا تھا تو میں نے وہ کاسٹنگ کر دیا پھر اب کوئی پندر دن ہو گیا میں نے دوبارا پھر پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تمہیں ایسا کرو کیسے بولنا ہے وہ بھی پتاتے رہو ایک دن آئے پندر دن بہر پلے کو یہ صحیح باتا رہا ہے جیسے بولنا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ سو دیتو دیتو ایڈوکیشن ایوڈوکیشن جو لیا تھا جو ایکٹنگ کے جو پریواشہ ان لوگوں کا مجھے دیکھنے کو ملا تھا اس انہوں نے تیٹر گروپ سے وہ بعد میں کالیج میں جاتے تھے سب مجھے بنگالی اوینیتہوں سے بنگالی فلم میں جو سمجھاتے تھے جن کو آج کہا جائے گا آرٹ فلمیں ہوتے تھے وہ اس میں دیکھنے کو ملا تو وہ سب انفلنس ایک پٹکلر ہائٹ ہے اس طرح کا اوینیتہ صرف ڈراما سکول میں ریپٹری کمپنی میں آ کر اور جب میں نے دیکھا منور بگر آگ بھائی کو دیکھا ایسے دیکھنے کے لئے تو وہ that was a great influence get pushed لیکن تب تک جو ہے ہمارا ڈاکٹر بھی ایکٹنگ کرتے ہیں ڈاکٹر بھی پینٹنگ کرتے ہیں کوئی پروفیشن کے روپ میں سوچتا نہیں ہے کالیج جاتا ہوں ڈاکٹر بننے کے لیے پتا نہیں کیا پروبلم ہوتا ہے مجھے تب تک میں ڈرائنگ میں بھی فیزکس اور کمیسٹری کی کتاب تین مہینے پہلے میں ایسے دیکھ رہا ہوں اور میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے میں کناٹ کانسنٹریٹ اس سے اوپر میں نے دھیان کرنا بھی سیکھا ہوا تھا وہ بھی کام نہیں آیا I don't know what was happening تو میں من میں سوچا کہ میں لفنر بن گیا شایر اور میرا پری میڈیکل میں سیلیکشن ہوا ہی نہیں ٹھیک اس حصہ پیتا جی کا ریٹائرمنٹ ہوا اوڑی سا میں اچانک تائے کیا کہ ففٹی ایٹ نہیں ففٹی سیون میں ریٹائرمنٹ ہوگی تو سات بھائی بہن اب تب تک ہم ہو چکے ہیں اور اچانک پیتا جی نے کہا تیری پڑھائی بند اور تم جو ہے ایک سال کے لیے ایک ٹیچرز جوب ہے میتھمیٹس پڑھانا ہے ٹینتھ کلاس کے بچوں تک تو تم اس میں جوب کرلو کیونکہ پیتا جی ٹیچر تھے ریپارٹمنٹ نے ان کو یہ ہلپ کیا اسی دوران پھر میں اپنا کچھ پیسہ بچا رہا تھا میرے کالیگ سے جو پروفیسر تھے کے ساتھ جب میں نے ایکٹنگ کیا ہوا تھا وہ انگلیش پروفیسر کے تھے خود بڑے ہینڈسوم شیکسپیر ان کا فیمیز تو پڑھانے کے علاوہ بھی وہ ڈراما ڈائریکٹ کرتے تھے تو وہ میرے پیکتر سے نظر رکھتے تھے پوچھا سب میرے بارے میں دن ہی گئے مئے پلان کہ تم ایسا کرو لون سکالرشپ لے لو کیونکہ تمہارا مارکس اچھے ہیں سو پڑھائی جاری رکھو یہ بھوونے اشور کی بات نہیں بھوونے اشور میں نہیں تھا میں باری پتہ تھا جو جہاں جچا جتین داس دگریٹ وہاں کے ہیں اسی ٹاؤن کے ہیں تو وہاں میڈیکل کالیج تھا کوئی نہیں وہاں میڈیکل کالیج میں نہیں تھا وہنے اشور کا میڈیکل کالیج تھا یا کٹک کا تھا پھر تو اب ٹیچنگ کرنے لگ گئے اسی باری پتہ ٹاؤن میں پھر میں میں ٹیچنگ کرانے لگا ایک سال اسی دوران پھر کالیج ڈراما میں بھی سائیڈ میں رہا ڈائریکٹر کے ساتھ میں اور اسی دوران پھر میں نے تائے کیا کہ یہاں مجھے پڑھنا ہے مجھے ایک ہوتیل جس ہوتیل میں رہتا تھا نوکری کے دوران وہ بینک مینجر اور ہوتیل مالک کچھ مجھے بڑے امپریس تھے ہو پھر ان کو برا لگتا رہا کہ اتنے کممبر بھی یہ لڑکا جوب کیوں کر رہا ہے میرے بارے ہم سانی جانکاری کے بعد اس نے کہا کہ تم اگر باقی پیسہ اپنا جھگاڑ کر سکتے ہو میں تم کو ایک بیڈ یہاں دے دوں گا بیڈ اور کھانا تمہارا میرے درستک فری وہ پھر میں نے پروپوزل لے کر میں نے کہا کہ کسی سے میں ایسے لکی میں بینا باد کا پیسہ کیوں اس کا لوں تو میں ڈسکرس وی ٹیچر نے کہا کہ لگا ایک سکلسپ دے دوں گا تو ہو اس کو باپس کر گا تو میں نے کہا گا تو میں نے کہرا سکتے ہو گا تو میں نے کہا سکتے ہو گا میں نے پھر اپنا گریجویشن کرنا ہے اور گریجویشن کرنا ہے تو جیسے کی گریب بلاڑکا اپنے ایسپریشن کو فولو نہیں کر سکتا جیسے گھٹناوں کے پراباہوں میں یہ تریپاٹی سر گوری پا تریپاٹی سر جیسے ٹیچر نہیں آتے تو میں پتہ نہیں کہاں کا ایک کنفیوز اور ایک ویبرانت انسان ہو کر شاید رہتا تو وہاں سے پھر میں نے ایک ایکنومکس آنرز لیا پولٹیکل سائنس اور اوڈیا لیٹرچر اور انگلیش لیٹرچر تو اسی دوران پھر میں اپنے گاؤں میں بھی ڈراما ڈائیٹ کرتا رہا اب تھوڑا سا بہتر سکریپ ڈونڈنے لگا کیونکہ یہاں اب میری ایجوکیشن ہو چکی تھی اور کالج ڈراما میں کام کرنے لگا تھرڈ ڈیر میں فائنل ڈیر آف گریجویشن میں گوھریپ ڈریپاڈی جی پوچھ رہے کہ تم کیا کرنا چاہتا ہو آگے میں نے کہا کہ میں شانتھے نکتر جاؤں گا یا پھر پونا انٹسٹوٹ ایف ڈی آئی آئی یا تو پھر ایکٹر بننا ہے یا پھر پینٹر بننا ہے پھر میں نے کہا کہ وہاں ایک سکولارشپ ہے پونا میں تم کو ہی مل جائے گا اور وہاں شانتھے نکتر میں پڑھانے کا خرچہ کون دے گئے کہ تمہارا نام رہبندر بھی نہیں ہے رہبندر ہے تمہارا نام تو تم کیسے کرو گے میں نے کہا کہ پھر مجھے تو لگتا ہے کہ میں انہی دونوں میں جاؤں گا مجھے آئے سب سے نہیں بننا ہے پھر میں نے کہا کہ وہاں ایک سکولارشپ ہے کیونکہ اسی سکولارشپ سے سب سے پہلے انکروجی کا کلاسمنٹ بہندراج انکروجی کا کلاسمنٹ پرسوان و محنتی کر کے ایک جنے آئے ہوئے تھے جو بہت ہی اچھا ایکٹر تھے کہ انہوں نے ڈیزائن میں ہی کام تھا ہاتھ اردوشن میں ہی کافی سال تک وہ ڈیزائنر رہے ٹھیک ان اس کے بعد نصیر الدین شاہ کے کلاس میں آئے ہوئے تھے بیجو محنتی کر کے جن کو ترپاٹی سر جانتے تھے ان کے سٹوڈنٹی تھے ان کے ڈراما میں ہی کام کیا تھا اسی کالیج سے ہی تو اس لیے کہا کہ مجھے شروع میں لگا کہ نیشنل سکول اور ڈراما کالیج پڑھ چکے کہ ہاں سکول میں جائیں گے تو یہ سوال میں نے بیجو محنتی سے کیا تھا ڈیر پرکل اب اپلائے کروں گا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جاتا تم صحیح کہہ رہے ہو بٹ در ایس وان کریچر کالڈ ابراہیم آلکازی وہ اپنے ہائٹ سے کہہ رہا تھے شورٹ ہائٹ بٹ بٹ تو مجھے رہے ہیں کہ ہاں کہیں ہیں دیٹیز ہاؤ میں اپلائے کر دیا پتہ نہیں جیسے میں کر رہا ہوں گریبی کے بہا میں ایسے لائف میرا یوں ہوں جا رہا ہے کہاں ایک ہوتیلیر میرے کو ہیلپ کر رہا ہے کہاں تریپاٹی سر مجھے گائیڈ کر رہے ہیں اور اچانک یہاں آیا سیلیکٹ ہوں گا نہیں ہوں گا اور سیلیکٹ ہو گیا سو اب لگا کہ ٹھیک ہے جہاں لائف لے آیا مجھے ابھی یہی کرنا ہے لیکن ہاں ڈرائنگ میں میں کبھی اس کو اپنا پروفیشن نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن پینٹر بنانات کا ایک ایسا عدم میں اتصا اوڑی سمجھ اس وقت میں ہائی سکول کالج بس میں جا رہا ہوں کوئی ٹیچر نہیں تھا میرے پاس کیونکہ ہم لوگ ایسے اوہ ٹیچنگ صرف اونلی میرا ویجول ایکسپوزر اگر تھا فلم کے پوسٹرز سکرین نام کی ایک فلم مجھے جنے آتی تھی اس میں پورٹریٹس تو پورٹریٹ اور کیریکیچر میں نے شروع کر دیا تھا کالج میں اور وہ بھی پتہ نہیں میرے اندر کا یہ پیشن کو میں ریسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا میں مزاق میں شروع کر دیا تھا لڑکیاں آئیں گی ٹیچر آنے کے بعد کمبائنڈ کلاس جب ہوتا ہے تو کم ساٹھ ستر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو میں اپنے فرنٹ رو میں اپنا سیٹ پہلے سیکنڈ رو میں لڑکیاں فرسٹ رو میں بیٹیں گے اپنا سیٹ پہلے رکھ کے ایک کیریکیچر بنا کر اور پھر گائے ہو جاتا تھا پھر ٹیچر آتے تھے لڑکیاں آئیں اور پھر اتنے میں میں نے رول نمبر کا آس پاس انٹری لوں گا تو یہ کیا تھا چیترکار تھا یا ایک ایک ایکٹر تھا انٹری لوں گا میں کمیں سر تو سب لوگو ایک لافٹر تو yes کمیں why are they laughing Robin then I would try to say I'll check my zip I'll check where I don't know sir then another لافٹر but there were such teachers who blackboard مٹاتے ہیں سو میں تیچر کہہ رہے ہیں the drawing was good but the comments written were horrible they're like in the cinema hall کے toilets میں جو ہوتے ہیں تو میں تو خوش ہوا comments تو میں نہیں لکھے تھے تو اس طرح کے عرکتوں کے بعد ایک بار تھرڈیر میں principal نے دیکھ لیا وہ آئے میں تب تک دیکھا کہ وہ آرہے ہیں ادھر سے میں یوں گائب ہو گیا ایک روم میں وہ دیکھ لیا انہوں نے دن ہی کہ وہ تم نے بنایا ہے بنایا کیا تھا ایک لڑکی جس کی چوٹی بہت لنبی ہے اور میں کچھ مرتا تھا اس لڑکی پہ لیکن اس کا فیس نہیں بنایا اس کا لنبی چوٹی اور جا کر جو ایک لڑکے کے سامنے ساپ کی طرح چوٹی بنایا ہے بنایا ہے اس میں مجھے بس ایوارڈ ملا اس میں پھر میں میں درائیگ میں ملے ملے کو ملے کیونکہ جو لڑکی ٹاؤن کی ٹھے اور ہائی سکول سے وہ ٹیچیں لے تھی سو یہ جو انسیٹیوشن کا ایکموسفیر تھا ہائی سکول میں بھی مائنر سکول میں بھی that was the period I think this community called teachers اور جس ایریا میں شاید میں پلا بڑا ہوا یہ سنٹر روڑی ساتھ سے تڑھا دور تھے ہم لوگ تو وہ ایسے آداش teachers اس پیریڈ میں ملے اور اس سے میرے اندر کا پاگلپن میرے اندر کا بیکاو میرے اندر کا سٹائل مارنا ستہ ہی ہو جانا ان سب چیزوں کا حالانکہ میں کمپلسیف کائست آدمی تو تڑھی مارے بینا رہی نہیں سکتا اور یہ وہ یہ سب کالیج میں تھا ڈراما سکول میں اب ایڈمیشن لینے کے بااد اور فلم ایکٹر بننا ہے اور راج ببر بگرہ مجھے داڑی کے بینا میں تھوڑی تھوڑی میں کومیکل لگتا ہوں تو پینٹل بنے گا پینٹل بنے گا آتم دہ ہو جاتا تھا مجھے ایکٹر بننا ہی نہیں ہے کیونکہ تب جو ہے بلکل پروٹوٹائپ میں مانا جاتا تھا آج کے پیریڈ کے طرح ایکٹنگ کے پیرامیٹر اتنا وائیڈ نہیں تھا تو بٹ کالیج سے بھی میں آلیڈی سر سے گوریپن سر سے بول کے آیا تھے کہ I would ultimately focus in direction and I feel I will be an experimental director جیسے لیبریٹری کام کرتے ہیں کیونکہ بیسیکلی سائنس کا تھا تو وہ سب میرا جو ہے but within three three months four months seeing this person called Alkazi listening to him being in this institution اپنے آس پاس میں برجو مہا اس کو چلے جاتے ہوئے ایسے ہی صحیح طریق سے چلے جاتے ہوئے دیکھنا ایکاڈیمی میں بڑے بڑے ایکٹ تب ہمارا ایکاڈیمی میں رابند بھومن میں ہوتا تھا ایسے بڑے بڑے لوگ آنا جانا تھوڑا یہ تھوڑا وہ تھوڑا style تھوڑا یہ اور الگای صاحب کا اتنا پرسیسٹنٹ ہے لفنگا یہ پرنٹر شرط پہنے سے آٹس بن جاتے ہے such an interesting atmosphere میں دھرے دھرے اور جو میرے کلاس مجھے ملے رنجیت Kapoor اللیڈی وہ اپنے چاللوڈ سے پیتا جی جو تیٹر گروپ تھا اس میں رہنا اور سنگنگ میں لٹریچر میں ایمے بھی تھا تو اس سے لگاتار سنگت سے مجھے ہندی لٹریچر کے بارے میں پکڑ ملنا انیل چودھری میری باشا کو صدارتا رہتا تھا پنکس Kapoor سے لگاتار اس نے پکڑ لیا تو بکھر جاتا ہے تیرے کو ٹائٹ کرنا مہنگتا ہے تو ایسے مزاک میں چل چلتے اس کو بھی ساتھ ہی مل جاتا تھا سو آئی ڈیسا ریڈ پنکس Kapoor کی باتوں کو مجھے مان لینا پڑے گا تب ہی میرا بلا ہے مرنہ میں پھر وہی بھی کر جاؤں گا کیونکہ کمپلیکس ہے سلو میڈل کلاس سے آئے ہوئے ہیں اور پچھلے ہوئے ایریا سے آئے ہیں بھاشا کلیر نہیں ہے کالج میں اچھا کھاسا ایرو ٹائپ کا اٹینشن نہیں لیتا تھا یہاں کوئی پوچھی نہیں رہا ہے دو شبد انگری جی کمزور نہ ہونا دینا کمپلیکس نہ ہو جانے دینا کمپلیکس ہوتے اندر سے تنس ہو جائیں گے تو you will only produce bad results اور stiff results تینک گاڈ جو میری پڑھائی بند ہوئی تھی وہ جو ایک سال مجھے اندیپنڈنس میں خود پیتا جی کا پریسر نہیں تھا مجھے ان انفلنس تیچروں کا کوئی ایسا پریسر نہیں تھا دیو 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 تیائم بیچ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا کالج میں بھی سو ای لرنٹ ویری ایلوزی وی اف اگزیسٹنس تھوڑے بیچ بیچ بیٹھ دس پندر منٹ پیکسیمم کسی کی چائے پینا نہیں کیونکہ میں چائے تو یہ سب شیطانی مشیب کرنا ہے لیکن اپنے ٹائم شیل کو ہینڈل کر پانے کا تب بھی میرے کالج کے دوران کب میں اپنے سبجیکٹ کو پڑھوں گا میں ایڈوانس کلاس کی چیزوں کو بھی کرتا تھا تو ای ریالائز دیٹ کی میں یہاں کیوں کمپلیکس ہو رہا ہی میرے لئے کافی تھا تو دیرے سے پھر اپنے کی گو بیک ٹو یور اون پیٹرن تو میں اپنے پیٹرن میں جو واپس گیا میرے بارے میں کیا کہتے تھے اوہ آ گیا جھونکا جھونکا کیا ہوتا جھونکا بارہ کا لہر آکتے آیا رے تو آتا پھر تھوڑے دن میں بھاگ جاتا ہے کون کہتا تھا یہ میرے کلاسمنٹ رنجیت کپو پھر میرا نک نے جھونکا بڑ گیا پنکس کپو جو کہتا تھا تھرڈ ار کے اند تک آتے تھرڈ ار تک آتے مجھے سمجھ میں آیا اس کا صدبیوک کیا میں وہ کہتا کہ راب ان کے دماغ پرکچے اڑے رہتے ہیں ایک پرکچا لگ جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے then i realize okay let me sort out my files کی مجھے اپنا time schedule بنانا پڑے گا ہفتے میں کس دینوں میں کس then Alkazi کا یہ one thing at a time then i realize one thing at a time you are doing many things oh that means when he is doing one thing one thing at a time no other distractions 10 چیز اٹم نہیں گرو so this i realize ki i i cannot but do all these multiple things which i am involved with so mei kya hua aasi period mei as a designer nikal ke ane laga who had a strong background visual background of art history and tab tak contemporary art history tak mei a chuka tha expressionist post expressionist but somebody who is also an actor and has the vision of a director otherwise Boizak ko jis mei sixteen different locations hai Ravindar Bhavan ko upar jose studio theater hai us mei 24 by 20 feet mei mei divide kiya knowing and discussing with the director how he should handle it is scene ko yaha handle karo wahan se bhi a sakti here so these are something a visual expert is not necessary so mujhe bahut misconstrue kiya otherwise why so many people in Delhi who are visually such great art painters they all have tried their hand and designing at a time jaha kam payse mei design effective ho sakhe is ki demanity us period mei jaha hem kiproosir hire naihi kar sakti hai hem kahi basement mei kar sakti hai to us jaga par a se sami pe mei nai kama shuru kia tha dousra ki theater ke theatricality kia hai agar realism ka hum bhakt ho jayenge to ram mackbet one of one ke nama pa jab ho raha hai nama to mackbet hai jaga bhi to udher hi kahi hai lakin joh bhasha rah sahaj jay nai diya usse itna ancient hindustani period ka awas a raha hai lakin us ko bhi mei agar kis hindi hindustani ancient period mei gupta period mei ya pre gupta period mei rakh deta then i would have been doing again illusionism copy of a period no the chhaap aaye period ka abhas aaye period ka lakin it belongs to this particular stage with a theatrical ayam in itself wo grammar tha rashi rashi kuch aise tabards banai hoye te lakin rashi bhi dikh raha tha melikul jayse ki modern sculptor material koi value karna shuru karna karna that was somewhere around eighty one seventy nine eighty jab hee benne kiya hua da waisak ki baat kara hai no waisak kia tha seventy seven so yye varnam man so ti waisak coming illon quay karna k carna shrimp muzhi ru weil min har سانجی صاحب نے کہا تھا کہ کٹاؤٹ بنا دیتے ہیں ہر لوکیشن کا اور تھوڑا چھوڑا کٹاؤٹ دے آئیں گے پر جلے جائیں گے بیٹ آلکازی کے جو ایک سٹیج سنگل لیولز کچھ بنائیں یہ جو پیٹر اور اس کو آپ کا بلوکنگ وائز اور کوریگرافی وائز اگر الگ 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 طریقے سے use کریں it can provoke the location visuals in the audience mind in very concrete way جب ایکٹر بھی اس میں بی اپ کرنے لگ جاتا ہے so architecturally کچھ ایسے ٹی ویجن ہو جو audience کو بھی provoke کر رہا ہے ہاں اس طرح کا location ہے جب وہاں particularly ایکٹر ایک لیول کے اوپر چھوٹا سا ہی تھا پنکج بھی ہائٹ میں چھوٹے ہیں کوئی ساتھ فٹ کا لیول تھا پنکج اس میں پیرا دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے بیریک کا آبھاس آ گیا کیونکہ already dialogue میں بھی آ رہا ہے تو اس طرح کا جو ستیتی ہماری انڈین آڈینس کے لیے اور چونگی رنجید کپور جو ہے ایسے ایک بیگراؤنڈ سے آ رہے ہیں جہاں set scenario کو بھی کرتے ہوئے choreography بے اسٹیج میں کر سکتے ہیں so with such a director then with karanji he did not condition me and one thing which karanji کے ساتھ جو میرا سب سے پہلا کام ہوا تھا کیونکہ he was the one who again and again injected theater should be theatrical not a copy of cinema or television یہ اس چیز کو جب کوئی بھی چیز کو مجھے دل میں چھوٹا ہے میں اس کو پھر practically اس کا مطلق کیسے ہوگا وہ میرے اندر پورا throughout the day رہتا ہے کیونکہ یہ چیز ہم لوگوں نے آلکھائی جیز کا بار بار pressure دینا کہ دھندے رہو گندے رہو گندے رہو اور جب آس پاس میں کتھک کے اندر میں ان لوگوں کو لگاتا اور اپنے تدکار میں رہتے رہنا اس کے اندر سے پھر آپ پریورتن کیسے نہیں ہوں گے کہاں وہ سب style میں میں سجھے ہوئے رہتا تھا آج کل پتہ نہیں تھوڑا زیادہ پھر بھی سجھ گیا وہ سب ایسے بکھراو میں آ گیا تو ان کو لگا کہ میں کوئی بکھراو آدی موقع ملتے ہی پھر میں سجھ جاتا تھا اب یہاں ہم آپ سے یہ جانیں گے روبندہ کے جب آپ سکول آئے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بہت سن رکھا تھا کہ ابراہیم القاضی وہاں ہیں اور ان کو آ کے آپ نے دیکھا لیکن آپ اپنے ساتھ اپنی ایک بڑی ہی رچ ایک جرنی لے کر وہاں سکول میں تھے جس میں اڑیسا اور وہاں کا ستھانی رنگمنج اور چترکلا اور سنگیت وہ سب کچھ آپ لے کر آئے تھے اس طرح آپ ایک خالی سلیٹ نہیں تھے آپ اپنے آپ میں ایک سیمی ٹرینڈ ایک ایک رنگ کرمی کے روپ میں آپ ایک چھاپ بن کر آئے تب جب آپ نے یہاں سکول میں آنے کے بعد القاضی صاحب کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا اور سب کچھ تو کتنا اڑیسا آپ کے اندر سے بار بار عبال مار رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو موڈرن اور کانٹیمپریری سٹائل آف ٹیچنگ اور ٹریننگ کا جو سٹائل ہے وہ کہیں ہمارے اڑیسا کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے یہ ایکچولی مجھے ڈراما سکول میں آ کر سال بھر کے اندر دیرے سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ القائل صاحب کے بارے میں ایک برام پھیلائے جا رہا ہے یہ چھوڑتا چاہ کی یہ جو تحمل کر دور رہا ہے یہ ہمو سرف ویسٹرن تھیر کہ بارے میں اداع رہے ہ ile ہی ڈیریکٹر zap وہ نے کیا تھای Rick hein وہ اس نکل میں کس طرح سے ہنڈال مطلب کردیا ہے But in his course جو کہ انہوں نے work out کیا تھا In this drama school First year میں ہم آتے ہی تین مہینے کے لیے From 8 o'clock From 9 o'clock Till 4 o'clock ہم لوگ یکشگان کے بیوین آیان سکھتے تھے اور خود تین گھنٹہ ناچتے تھے To whole class اور یہ پھر ڈیسمبر میں ایک convocation تھا جس میں ویشم ویجائے کر کے play کو dramatize کیا گیا تو اسی دوران مجھے سمجھ میں آ گیا تھا یہ میرے لئے اپادان ہے میں جہاں سے ہوں نتناٹیگا کر کے ایک اوڑی سامنے فارم میں ایسے ایسے کر کے گا کر پھر بیچ میں بینے کرے گا تو یہ اس طرح کے چیزوں کو کیسے میں modernize کر پاؤں گا یا modernization دیکھ پاؤں گا یہ اس میں تھا ہمارے classical indian drama education different بھارتی شاستریوں کو بیچ میں لاکر اس کا analysis کرانا یہ بھی ایک پرمک چیز تھی ہمارے پاس modern indian dramatic literature نیمی جی جیسے پربردویکتی پڑھاتے تھے اب یہ الگ بات ہے جو ایکٹنگ کرنے آ رہے ہیں اس کلاس میں سوتے تھے اب نیمی جی کو بھی پتا تھا میں سونے دو اس کو اٹھاؤ کیونکہ جو سننا چاہ رہے سونے تو ایسے سمائے پہ یہ کہنا کہ یہ صرف eurocentric تھا یہ بیسیکلی slogan مار کر ان کو دیمین کرنا اور ان کی مانتا کو چھوٹا کرنا ہے جیسے کی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا بہت ہی سٹریکٹ ہے کوئی ان کے بیچ میں یہ نہیں ہو سکتا اب انہوں نے پروجیکٹ دیا ہوا تھا ان کو پتا ہے کہ میں پھالتوگری میں نہ چائے کے دکان میں بیٹھ کے بزباشی کرتا ہوں نہ یہاں میں لائبری میں گوشہ رہتا ہوں کبھی کبھی چائے کے دوکار میں گیا تو پندر منٹ بیس منٹ سے زیادہ رہے نہیں سکتا تھا پیسے نہیں تھے کارپینٹری میں تو وہ ایک بیشواس ان کو میرے اوپر جو آ گیا تھا تو انہوں نے پرسنلی بھی کئی سارے کوچنگ میرے کو کراتے تھے میرے درائنگ میں میں ڈسپوئنٹ انہوں نے کہا کبھی 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 میں نے کہا رہنہ صاحب پیریوڈ کے پینٹنگ کو دیکھے میں ہتاش ہو گیا کہ دراما کے ٹریننگ کرنے کے بیچ بیچ میں میں اس چیز کو پریکٹیش کرنے نہیں سکتا ہوں پھنے پھنے یہاں دو نیمز دیمیور کر کے ایک تھے انہوں نے کہا کہ اس کے بلاک اور وائٹ درائنگز دیکھو تو میرے اندر کنفیدنس آیا کہ صرف بلاک اور وائٹ میں بھی میں ایک سمپون کلاکار اپنے اساب سے چھوٹا سا میں اس کو لے کر سامج کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا ہاں کرکیچر کر کے لوگوں کو حسانہ ان کے پورٹریٹس بھی اچھا بناتا تھا بات دس وز در ٹائم جو انہوں نے مجھے کئی سارے چپکے سے پروجیکٹ نہیں پورا کیا انکل جی ان کو سب کو کہہ رہے ہیں دو دن تک دو ورنہ فرمولوں کو بلکل مارک بھی دوں گا مجھے چپکے سے کہہ رہے ہیں کی فر سیمین ڈیز فر یو ڈونٹ تلیو ڈو انیوان یہ جو سیلیکٹیو ڈیسپلین ہے کچھ لوگوں کو ڈنڈے چاہیے کچھ لوگوں کو باتوں سے ہی ستھنا جا سکتا سو ایدنگ دس پرٹیکولار اپروچ کو بارے میں اور ان کا جو ایک فیوچر انڈیا میں آئے اس کے بارے میں انڈیسٹینڈنگ تھی وہ مس اور کنسٹرو کر رہے ہیں لیکن ایک کلاتر انڈیسٹینڈنگ ان کی تھی کہ انڈیا میں جیسے کی مہاراشتر میں جیسے کلکٹا میں تھییٹر جو ہے ایک پروفیشن کی روپ میں بن پاتا ہے اور ایک کچھ لوگ اس میں امپلائی ہو پائیں گے ایسا انہوں نے مانا ہوا تھا that was not the true to ground reality did not north hindi theater could not come to that جبکہ لکھنوں میں پتنا میں تب سے ستر کے دشگ سے کتنے بڑیا بڑیا کام ہوتا رہا ہے کتنے دیگرٹیٹڈ لوگوں نے کتنے سال کام کی آئے سو یہ ایک ایسی چیزوں میں specialization was a mistake and پھر بھی میں کہوں گا he had a very special eye on me انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم stay start مطلو you will have difficulty in your life تم ابھی تم کو کیونکہ لیٹرچر کے دو سبجیکٹ کے کلاس میں attending کتا تھا last two months ہم لوگوں کے ڈیرھ سال میں specialization ہوتا تھا so that was very good تو تب تک مجھے ابھیناہ میں کافی تعریفیں مل چکے تھی تو مجھے لگا کہ مجھے دلی میں ٹکنے کے لیے میں stagecraft یا direction دونوں میں سوں تو وہ دو لیٹرچر سبجیکٹ وں لوں گا اس وقت stagecraft والوں کو فورت کلاس مانا جاتا تھا تیارر میں ان کے پردکیوں کی سارے ڈیریکٹر دیتے تم ایسے کرو پردکیوں پردکیوں اس ویزیک ارنیل چوثر کی ساتھ بھی اندھرے میں کبھی کام انچہ نہیں کیا تھا تو دیریکٹر مجھے ویٹ سی مجھے مجھے اس طرح سے دو اپشن تین اپشن کے بیچ میں نہیں میں پھر سے اس پر آتا ہوں یہ اچھا آپ نے کہا کہ القیز صاحب کے بارے میں آپ کے اپنے جو امپریشن ہیں وہ تو آپ نے بہت اماندھاری سے ہمارے سامنے رکھے لیکن میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا جس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اڑی ساتھ سے جو کچھ آپ لے کر یہاں آئے تھے اس بارے میں بتائیے کیونکہ وہ بھی ایک عمر کا تقاضی ہوتا ہوتا ہے کہ اور جا ہوتا ہوتا ہے فانتاستی thank you that is where i was slowly coming to that let me first of all complete my study of what i am doing so for the sake of even indian theater i wanted to have total grasp on realism and then i will because i realized by that time indian theater and specially movement to internet musical theater is not so simple as realistic theater because here i can depend on myself on my concentration on my past life but musical theater movement theater you have to have shastra with you so it was difficult it was heavy he said let us do somewhere else other than prasidium theater so so our exhibition ground was there I made three side audience stage I did the costumes he wanted to see the costumes he had faith then one thing he came about that when that govardhan daas eat and eat eat and what will do I said you said that theater should be theatrical why create illusion like I will in the I don't think that is okay but think the solution out they go out there then I work here next day تیسری دن آگر پہنچے کچھ سوچا میں نے کہا نہیں وہ کچھ ایسے ہی body language سے کرے نا ایکٹر ڈبل ہو گیا میں نے کہا مطلب نہ کھا کر ڈبل ہو گیا کہتے ہیں میں نے کہا ہاں نہ تو دو وقتیوں کو لے آئیں گے تو دو وقتیوں کو تم کچھ ایک پہنا دو سو یہ ڈیریکٹر اور ایکٹر کے ساتھ جس طرح سے ایک ڈیزائنر اور ڈیریکٹر کے بیچ میں جو ایکسچینج ہو رہا ہے this was something valuable this is where you feel that you are a part of the creative process ورنم بن جب شروع ہوا تو ان کو میں نے ستیج بنا رہا ہوں he did not come to disturb me جاک انہوں نے افواہ سونا کہ ستیج تو اس نے ڈیلان کر دیا ایکٹر سب پیچلیں گے میں تمہارا ستیج دیکھنے آوں گا آئے میں نے کہا کہ یہ تو ڈیلانے پیچل جائیں گے میں نے کہے اکشان میں نے سکھا تھا آپ بھی تھے اس میں he was music director in that project میں نے ناچ کے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو تین انچ at the end ڈھلانے سے جا رہا ہے تین انچ اس کو کم کر دو I did that کوسٹیمز کا کام شروع ہو گیا تم کیا کر رہے ہو کوسٹیمز کا مجھے دکھا ہے نہیں میں نے کہا ابھی ایک دو دن اور کر کے میں دکھاؤں گا میں سیمپل بنا کے لانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا ڈر تھا کہ اگر یہ منع کر دیں گے میرے اٹھارا بیس دن کا جو پروسس ہے کیونکہ میں اتنا ریسپیکٹ کرتا تھا کہ میرے اندر ایرغنس نہیں تھا کہ میں جو لے کے جا رہا ہوں مانے کے کیسے نہیں تو دکھایا نہیں کام شروع ہو گیا پھر نیکسٹ یائے تم یہاں کانسٹرپ کرتے جائے رہا میرے کود دکھا نہیں رہا تھوڑا انگر دکھایا میں نے کہا یہ دیکھیے دیکھا ایک گالی کے ساتھ بولا کہ مجھے اولو بنا رہے تھے یہ تو اچھا ہے اور جب میں ایکشوالی کوسسن پینا کے شو کے کچھ پانچ دن پہلے دنکن اس کے دو بیٹے وہ در سے مومنٹ کرتا ہوا آ رہے ہیں میرے پیچھے کھڑے تھے میں بیٹھا ہوں سٹیج پر آڈٹرین میں ہنسنے لے گئے کہ ایک جیسے کہ مرگا اور اس کے تین بچے آ رہے ہیں میں نے کہا غلط خراب لگ رہا ہے میں چینز کر دوں جاپال پڑے میں نے بولا کی غلط لگ رہا ہے سو یہ دھری دھری you come to understand the mind of great artists these are not direct education so I was always ready for this sort of indirect education سو اسی دوران ہی میرے اندر وہ آیا کہ now I can because by the time میں نے realistic place 89 میں کیا جو کی بیری Alkaji صاحب کے بیٹے even ان کی بیٹی بھی ان لوگوں نے دیکھا بیری جون نے اس کو دو بار دیکھا خالد اس کو تین بار دیکھا it was very interesting سپنچ ایکٹر تھے انٹیمیٹ میں کام کیا گیا تھا then I realized now it is time for me تو میں بیری جو مہاراج کا ہوری دھوم مچوری خوب دیکھنے لگا کاران جی کے میوزیکل کناٹا کون کا دھوم تو اب میرا سرچ جو ہے لائی بیری میں کم اب ان کے ساتھ زیادہ تو ایے سمائے آیا کہ now I can I've waited for time to go and listen to my own forms and see with this new light جو میرا experience tha and then on 85 I got the chance I got a fellowship from foundation and then went into doing some research اس میں پر میں پورولیا چھو گرو سڈے کلا چھو گرو کیونکی I don't belong to central odyssa I belong to this tribal dominated area so odyssey is not in my blood it is not so much into us پالا گاین because from پالا گاین کے ساتھ میں نے سرچ کرا شروع کیا then with all these two چھوز پھر ایک پیشن بن جاتا کہ how now I can use them in my place little by little little by little little by little because now I'm not in a position میں اپنا گروپ جو بناتا تھا اس میں میں نے کہتا کہ تین دو پلے تم لوگ کے چویس کا کریں گے ایکٹروں کے چویس کا کریں گے ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے اس میں بھی میرے پاس موسیشن سوری سب لوگ کو میں لانے سکتا تھا so it waited till 91 drama school کی طرف سے ایک project تھا جس میں traditional form کو سمجھتے ہوئے اس کو modern play theater میں کیسے use کر سکتے تو تب تک میرے اندر ایک understanding بنی تھی کہ Macbeth ناٹک ہم نے اٹھایا اور یکشیگان مومنٹ میں وہ آئے وہ تو سوٹیبل ہوا لیکن یکشیگان مجھے ایک modern ناٹک کرتے سمجھے کیسے help کر پائے گا یا اس کا کون سا element مجھے help کرے گا ضروری نہیں کی وہ اپنے 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 سمکون ویدا ہے اس کی اپنے connection سے inter connectivity لیکن as modernist i can always take one part and use it in whatever way it happens in my play so 91 میں جو 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 میرا شروع ہوا i continued till 2011 14 15 Jatra many of my plays after 2001 i would try to many of the Brekthian plays i would try to put them up as Jatra it is basically and for popular audience especially Tripini Opera Mickey the Chakuba I mean Tripini Opera and Caucasian Chak Circle کون سے play ان کے کس audience کے لیے ہے یہ بھی مجھے اپنے اپنے سیکھنے کو ملتا ہے ان کا Galilio Galilie Life of Galilie is meant for intellectuals شہر کے لوگ college کے students رہا لیکن جیسے میں کہا گریبی اور اپنے کمپنسیو کریٹیو دور کو جھیلنے کے لیے میں نے کبھی زیادہ پیسہ کمانے کے ستیتی میں جا ہی نہیں پیا 83 جانے بھی دو یاروں کا میں آر ڈیریکٹر رہا بوم بے آگیا میں آر ڈیریکٹر بنوگا وہاں جا ستیتی دیزائنر جو ہے اس طرح کے لوگ کے ساتھ رنجید گپور اور رام گپال بجاج اور کارن جی کے ساتھ ایک کو کریٹر ہوتا ہے یہاں تو بنا دو ایک ٹھیکتار ہے تھوڑا سا بنا دو نہیں تھوڑا سیڈی بنا دو سو دیٹ اس طرح سے کر دیکھیں جو سینیما والا آپ نے بتایا جو روپ ہے وہ زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے نہ کہ وہ ایک پورے پروجیکٹ کا انٹیگرل پارٹ جیسے کہ تھئیٹر میں وہ ہوتا ہے ڈیزائن چونکہ ایک ایسی چیز ہے راب اندہ جس میں آپ نے بہت لمبا سمیہ گزار آہ اس کو سیکھا سکھایا ایکزیکیوٹ کیا ڈیزائن کے بارے میں تھئیٹر ڈیزائن چونکہ ہماری گفتگو سیریز میں بہت کم تھئیٹر ڈیزائن سے ہماری بات ہوئی آپ ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی پلے میں سکریچ سے شروع کریں تو ڈیزائن کا رول کس طرح آتا ہے اور کیسے کیسے وہ دیولپ ہو کر اینڈ پروڈک تک پہنچتا ہے اور اس میں بھی خاص طور پر ایکٹر کو کوئی ایک پرٹیکولر سیٹ اس کے مومنٹ اس کے امپلس اس کے وائبز کو ایکٹر کیسے افیکٹڈ ہوتا ہے اس بارے میں بتائیں کہ ایک پرٹیکولر سیٹ میں ایکٹر کا بہیویر الگ طرح کا ہوگا ایک دوسری طرح کے سیٹ میں کیا اس سے الگ ہو جاتا ہے very interesting question yes this is something which was given to us by person like Ibrahim Alkazi because the western world of using a scenography or a stage which affects the actor into 3D there was it was not in our tradition yet mostly if the painted curtain came it is not at all interfering with the actor now in some of these painted curtain things chair table and all these things came in now your question I will try to divide it stage set design and the actor there depends on what is the style well let us talk about the realistic style and especially the drawing room place where objects are placed chair table and other first of all it must be done for the actor not for the audience first of all it should be done for the actor in the sense this chair is not good for Mahindranath as an actor in Asha Adhya Dure he cannot have those strange postures and this gives him a very strange so he will a proper chair suddenly can excite the actor to the very correct line of his characterization even as space arrangement level arrangement can also give him the feeling yes this is my home or I am Ashutthama yes this is the dhalan jungle so to some extent how much it is exciting the emotion memories analogous visual and in charge in my work most of the actors love my design mostly because again I would say not because I'm a designer primarily because I am a passionate actor who could not be an actor because of poverty but I realized that I don't have to boast about it that is what a designer has to do so I later on developed many theater games in my class where the design students must understand the vibration the geometric or the statement a chair is giving a shoe I showed that every chair is like someone like someone like like each one of them is a character so if it is vibrant co actor not the objects around the actor then don't bring them my insistence don't bring them only for location to show property and only for location to set in the this is Indian theater so make sound make sound make wear dress and the actor will come in the city we go to ہم تو رسک ہیں ہمیں ویسٹرن درشک کی طرح کہ جو دکھاؤ گا ہم وہی دیکھیں گے یہ تو تیار بیٹھے ہیں اور کچھ بھی دیکھنے کے لئے سو یہ پڑے انٹرسنگ جادو ہے ہمارا انڈین آڈینس کی اور ہم اگر اس جادو کو سمجھتے ہیں then we can actually scene to scene with less cost by our compositional grammar by the actors کو اس سب چیزوں کے بارے میں اگر سمجھا دیا جائے اگر میں کہوں گے ٹھیک ہے یہی چیئر ملایا ہے now try to find out how oddly you can behave with this how you can adopt can you adopt something like this so actors کی feasibility even in putting on costume ایک historical play کار رہے ہیں اتھے لو کار رہے ہیں now this is where very early in my designer's career Benowitz taught me don't burden the actor with the historical realism I said yes I was trying to find out that he just gave me an outline only maintain the outline you are good in drawing try to discover the outline and try to find that outline and so that freedom that lightness تو یہ ایسے ایسے گروہوں کے ملنے لگا اور ایسے ایسے good designer directors کاران جی وہ مجھے کنڈیشن ہی نہیں کر رہے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے میرے کام میں ایک فلاوری کیونکہ کنڈیشن نہیں کرتے تھے لیکن میں اپنے اندر سے کاران جی کے ساتھ کر رہے ہو وہ کس طرح سے بلوکنگ کرتے ہیں ان کا میوزک کیسے چل رہا ہے اس کی بیچ میں ایک لیبل کا تھوڑی سی سلوپ کس طرح کا ایمپیکٹ دے گا یہ ایک ایمپرسپٹبل بات ہے کہ میں ایک ڈیزائن کو لیبلز کو دیکھتے ہوئے میں میوزک کے ساتھ کمپیر کرنی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپیہ صاحب نے ایک ایسے چھیڑ دیا جس کو میں پوری طرح سے حضم نہیں کر پایا ہوں the design and music so geometry is like god is mathematics and music so کیسے کچھ سیمیلیٹی تھوڑا سا میں انٹیلیکچولی اس کو میں ڈسکریب نہیں کر سکتا ہوں but in my work 88 کے بعد میں نے دوسریوں لوگوں کے لئے design کرنا بند کر دیا either you are karanji اور you are ram kopal bajaj even ranjit kopur کے ساتھ بھی میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ جب بعد میں آئے پتہ نہیں وہ اپنے دماغ میں کچھ pre-condition لے کر آئے تھے so it was not a point of discovery for me تو وہی پھر مجھے کئی بار یہ شب دیوز کرنا چاہوں گا کہ کلیشے design concepts لے کر آجاتے ہیں every five years medicine is changing every five years ڈھائی سال میں fashion is changing human reaction patterns are changing emotion کا ڈھنگ بھی change ہوتا جا رہا ہے آج وہی لائنز کو جب ثابتری اور اس کے بیچ میں ہوگا مہندرناتھ کے بیچ میں ہوگا وہ آج husband وائپ جو کریں گے ایکٹر وہ آٹومیٹکلی آج کے پیریڈ کا جو تھوڑی سی ڈیموکریٹک بیائیویر ہے اس کے بیچ میں آئی جائے گا تو اس طرح کے پریورتن شرطہ کو اگر ہم نہیں سنس کریں گے then ہم کہیں سٹکٹو ہو جائیں گے یہی پر یہی پر لیکن راویندہ as a designer آپ کا بھی ایک رول اور وہ چیلنج سامنے آتا ہے کیونکہ آپ بھی اسی ایک hole کا ایک پارٹ ہیں اور جیسے جیسے وہ بدل رہا ہے وہ آپ کو افکٹ کرتا جاتا ہے جب ایک پلے کسی کاغذ پر ہوتا ہے یا ریڈنگ اور بلوکنگ کے سٹیج پر جب designer اس کو کیسے ہنڈل کرتا ہے جیسے اگر آپ ایک designer ہیں تو آپ اس کو وہاں سے کیسے اس میں innovation کیسے وہ کلیشیڈ جس کی بات آپ نے کہی کلیشیڈ سے باہر آکے اس میں innovate کیسے کرتے ہیں کیونکہ اگر میں ایسے سوچوں کیونکہ آخر کار وہ اس کا ایک visual structure ہے obvious چیزوں سے کیسے بچیں مطلب اگر آپ سے کہا گیا کہ ایک کتہ ہے جو آپ کی بہت obvious چیز ہے لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ جس گاؤں میں دو دن سے ہاتھی نہیں آیا اس بات کو آپ ایک visual میں ہاتھی نہیں آیا کو آپ کیسے دکھائیں گے تو ایک visualizer کے طور پر آپ کا کیا اس میں چلی میں دوسری بات کو تو ابھی نہیں پہلی بات کو میں جواب دینا شروع کروں گا کہ کئی بار کلیشے ریکوائرمنٹ چھواتے ہیں تو اس کو میں کیسے حنیل کرتا ہوں ایک ایجیمپل دوں گا کیونکہ میں رام گوپال بجاج جی میرے بڑے بھائی ہیں میرے گرو بھی ہیں کئی معاملے میں کئی معاملے میں اور آج بھی میں کنسل کرتا ہوں لیکن میں انہی نام لے سکتا ہوں کی ان کے ساتھ میرے کسے تھوڑے سے بھی روضا باز ہوا تھا کیونکہ سمد بڑا پریم ہے جگرہ بھی رہا ہے ہمارا پھر بھی وہ کر رہے تھے جنہندر جنہ نے adopt کیا تھا پاپ اور پرکاش کے نام پر پاور of ڈاکنیس ٹال سٹائی تو اس کو کچھ لیویل بنایا اور اس میں نگاتر ہے کہ اس تیرٹیگل دیکھنیس آف اوڑ ڈاکنیس جمیدار کی ہوئیلی ہے تو دیوار کو میں چیٹ کرنا چاہ رہا تھا یا تو کیونکہ وہ جو اللہ ہوتا دیوار مطلب اس میں دیوار صلیت بنا دو تو then how does it become a تیرٹیل دیوار how will it participate with the central theme of the play that there is heated bloodness bloodiness going on in these people's mind and there is blood everywhere and it is very sharp it is biting it is not it is sexual تو وہ کچھ دیوار بنا اب میں اپنے میں کیسے handle کارتا ہوں میں زیادہ اپنے شیطانی اور چھوٹے وہی پندے ہی handle گرتا رہا ایسے ایسے کر کے نہیں مجھے کرنے دیجے اس کے بات بتا دوں گا ایسے ایسے کر کے کیونکہ جہاں ان کے ساتھ مجھے اس طرح سے میں deal نہیں کر پاؤں گا وہاں پھر میں جھگڑھا کر بیٹھتا ہوں تو پھر میں ایسے چیزوں بنانے سے پہلے چھیل دیتے ہیں پیڑ کے ٹرمبر کو وہ باہر کو پھرہ کہتے ہیں یہاں دلی میں وہ بڑا رف فول ٹائپ کا خردرہ خردرہ میں نے انہی سے پورا دیوار کو بنایا کھڑکی بھی اسی سے بنایا کمپلیٹ نہیں کیا کھڑکی کو صرف ایک جومیٹرکل اوپننگ ہے ڈور بھی اس میں دروازہ نہیں ہے صرف اوپننگ ہے اس طرح کے چیزیں کیا اور اس میں تھوڑا سا سپریو گرے مار کے اس کو تھوڑا سا جیسے سٹینڈ بلڈ بلڈ سٹینڈ ہے اس طرح کچھ رفلی رکھا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کتنا آڈینس کو پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے then I ریالیز کہ there has to be a total scenography played by the director lighting actors کا acting اور director کا composition اس کے پیچھ کب stage کون سا ہیسہ امپورٹن بنے گا کب نہیں بنے گا کب ایک 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 پیڑ کا ٹوٹا پن جو ہلکا سا امپورٹن ہوتا جا رہا unless the director in its total scenography and total مجو سین جس کو کہتے ہیں فرنچ مانتا دریشن سنگ رہے چھنا میں اگر بیوہر نہیں کر رہے then it is useless آپ صرف ہے بیگراؤن چاہ رہے ہیں سو اس کی جو پویٹک ویلیو ہے ہر پلے کے سیکوئنس کے ساتھ اس کرکٹر کے گروت کے الگ سٹیج کے ساتھ وہ پارٹیسیپیٹ کر سکتا ہے سو very پیشنیٹ انوالمنٹ میری طرف سے ہوتا ہے میرے اپجیکس کے پرتی میرے اس کے پرتی میں کیونکہ وہ سکلپٹر نہیں بن پایا ہوں اس پینٹر نہیں بن پایا ہوں تو وہ پیشنیٹ میرے خال میں یہاں کام آیا اور وہ پیشن کو ہی دیکھتے ہوئے مجھے باقی چیزوں کو میرا سائد ٹریک کر دیا گیا اور اسی کو روپ میں منا گیا سو دیکھ ایکٹر 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 پنکج کپور کے ساتھ رنجید کپور کا ایکٹر پلے ہو رہا تھا ہم لوگ اپنے گروپ سے کر رہے تھے اس کا نام تھا شہر آفگان یہ ہنری دی فورت کر کے سپیرند نے ایک ناٹک لکھا اس ناٹک کا ایڈپٹیشن کیا تھا 3D ایسے نہیں کی بیکراؤنڈ بن جائے تو ٹریکٹر کے ساتھ میرے انسسسٹنس ساتھ بنواری جی میں نے ادھر کیوں جا رہے ہیں یہ پورا پھیل جائیے آپ لوگ اچھا ہم ادھر آ سکتے ہیں میں کہ یہ ڈرونگ روم کا حصہ ہے اس طرح سے کر کے میں ایکٹروں کے ساتھ ساجش کر کے اس کو 3D لارہا ہوں تو ایک جگہ پر مجھے لگا کہ بیلنس نہیں ہو رہا مجھے اتنے ہائٹ کا ایک چورس پیلر کئی جگہ پر تھے لیکن یہا نہیں تھا میں نے رنجیت کو پوچھا یاد یہ میں رکھ رہا ہوں اس کورنر میں پنکج کو پوچھ وہ وہاں بکر پنکج وہ وہاں کچھ کرتا ہے پنکج رکھیں اس کو کیا کریں اس میں ٹیمپری لگا اپنا سین کر کے پوچھ یہ ہمیں ہمیں کبھی مجھے شرلو گونز بناتا تھا کبھی شیکسپیر بولتا تھا تو اس طرح سے ہم لوگ کا کریٹیو ساجیداری جیسے ہم لوگ یہ رومانٹسائز کرتے تھے اپنا 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 پیرینٹرز پیرینٹر جیسے آپ اس میں دوست دوتے کچھا ہی پیرینٹیو بناتا تھے بناتا تھے خارج بنو بیٹس اسی کا سوال کا دوسرا بنو بیٹس نے مجھے چوبڑا کمال نوکر جمال مطل جنو پنٹلا برکت کاب Pankas گاپuru was doing the main role ھم کاب مک the play then no you set from the beginning they were just roughly doing it I sat from the beginning then he کتاب دیا کیسے وہ بریتھ کے لیے کمپوسیشنز بنا کے دیتے تھے کہ یہ ست ہے تو اس میں یہاں ایکٹر ہوگا دن ہے ریلت ہے کہ the director should listen to the compositional value of the designer if between each other they should know who is better in this تو like with Ranjit Kapoor I cannot claim that my compositional value is much better than you because he also has got a fantastic sense of composition as he has got a fantastic sense of music so knowing the director the director should know یہ جو ساجداری جب نہیں ہوا پھر میں نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا شروع کیا I only designed for my place اس میں کسیم لے جانا ہوتے تھے پھر بھی I myself go and purchase the costumes and then because ہم لوگ جو باہر نکلے drama school میں پڑھتے سامنہ ہی modern theater کا ایک essence that all these elements must get into each other in an organic way traditional form میں ہمارا کیا ہوتا ہے they've grown with each other the mask of پولیا چھو the drummer of the پولیا چھو and the dancer dance things they've all grown with each other and the text also they've grown with each other now we can in the modern time we cannot go for wait for the tradition to grow for many years and then become integrated if we are aware then it must integrate itself and then it must be used to be simply what I do I do I do جو ہم هي۔ زیادہ رو تک جائیں گے اس لیخت میرا دیزائنر انظرانوری تک ایمانسفیر اس دنونج وارد شرم جائیں ایسا اکٹر کرتے ہیں اسے آن ساتشاکتنا اندازرن رو تک ساتھ اندازن رو مطلب اندازرن رو گذارے اندازرن لیزائن اندازرن رو شرم مجال نتائم رو جائیں اگر 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 بھی چھتا ہے، اگر بھی چھتا ہے، اگر بھی چھتا ہے، اگر بھی چھتا ہے۔ اگر بھی اگر اگر بھی کمپلشن میں جو کی مجھے تائب کرتا رہا ہے، اس سے کچھ چھٹ پٹاتے ہوئے، ادھر کچھ کرنا، پھر اتفال کچھ کرنا۔ اس سب کے بیش میں آپ کا انبہو درشکوں کے ساتھ خاص طور پر، کیونکہ جب آپ کسی پلے کا ابھن حصہ ہیں، تو آپ ہیں، آپ اپنا بیسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے بھی کام کو گرو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، الگ الگ پلے کے کونٹیکس میں۔ لیکن درشک بھی کتنا ویجولی لٹریٹ ہو پاتا ہے اس پورے پروسس میں اور کتنا آپ کے کام کو اپریشیٹ کرنے کی اس کے پاس، ایسے کسی انبہو سے بتائیے کہ کسی پلے میں آپ کے کیے ہوئے کام کو پورے ناٹک کو انہینس کرنے والا رکھانکت کیا کسی درشک نے، اور اس سے آپ کو لگا کہ ہاں درشک بھی لٹریٹ ہو رہے ہیں جیسے جیسے دیزائن کی انٹرکیسیز آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ بڑی انٹریسٹنگ کوششن ہے کہ میں نے پاسٹ آؤٹ فرم ڈراما سکول میں الکازی دوارا سجیسٹڈ میں پتنا میں تین مہینے کا وارک شاپ کر رہا تھا ڈیزائن سبجیکٹس کا اس میں وہاں کے لوکل تھیٹر گوپ پالوں نے مجھے کہا کہ آپ پلے ڈائرٹ کریے، میں نے کہا ابھی تک میں نے ہندی میں پلے ڈائرٹ نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ میں تین دن سے آپ کا وارک شاپ دیکھ رہا ہوں اور آپ کر سکتے ہو، ہم لوگ ہیں باقی، گائیڈ کریں گے۔ تو میں نے بکری کیا تھا اور میں نے بکری کا پروڈکشن جو یہاں کیا گیا تھا جن ناتے مجھے کے طرف سے اس کا پہلے ہی بلکل ہی ایک الکازی کے سٹوڈن ہونے کے ناتے کوپی دو بیٹر پروڈکشن میں نے وہ شروع کیا لیکن شروع کرنے کے کوئی مہینے بار کے اندر ہی میں نے دیکھا کہ میں اس میں کچھ کچھ چینجز کرتا جا رہا ہوں پھر میں بھلوپور کی روپ کتھا روپ کتھا روپ کیا اپنے گروپ کی طرف سے روی باسمانی تم میرے پیچھے پڑ گیا کر تو تو داریٹ کرے گا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو فور سائیڈ آڈینس آڈینس کی بیچ میں پلیٹ فرم سے لیول ڈکے کیا تب تو میرے اندر کا ڈیجانر بھی کام کر رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ کرنے کے بعد then i started a realistic play in drama school میں مجھے بلایا گیا immediately teacher ہونے کے کوئی تین چار مہینے کے بعد The Weavers, Hoffman کا Weavers جولاہے کے نام پر اس میں میرے کچھ crowd scene کا ہنڈلی کو نیمی چند جین نے کافی تاریف کی تھی تو تھوڑا confidence آیا then 79 میں میں نے ایک realistic play کیا تھا handful of dust کر کے intimate theater میں اور that became very very popular people started seeing it اس کے ایکسٹر دو شور بھی کرایا گیا تھا اس کے بعد مجھے لگے اب میں ادھر بادر سرکار کا influence آ رہا ہے وہ ریچارڈ سیکھنر جو یہاں کود آئے ہوئے تھے mother courage لے کر اس کا بھی influence ہے ادھر مکارن جی کا influence ان سب چیزوں کو میں internalize کرنے کے لئے اپنے گروپ میں کوئی نو دس مہینے کے بعد ایک ناٹک بنایا وہ اتنا abstract سا ہو گیا کہ ایک تو پہلے وہ ڈائی گھنٹہ ہو گیا اس کے بعد اس کو جب پہلا show کیا تھا ڈائی گھنٹہ لوگ بھاگ بھاگ گئے جتنے لوگ کو invite کیا گیا تھا اس کے بعد گروپ کے لوگوں نے مجھے گالی دنا شروع کیا تو کچھ فارم میں کھیل رہا ہے کونٹنٹ ہے اس کو سیدھا سیدھا پلیس کرو تو مجھے کہ تھیٹر میں کونٹنٹ کو ایسے پچار کی طرح نہیں دیا جاتا ہے تو لیٹس فائنڈ آؤ اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا اس کام کو بند کر کے اگر ایک میوزیکل کیا کارن جی اور رجو مہاراج کے ڈنک کو اپناتے ہوئے ڈراما سکول میں ہی مجھے بہت ساری چیزیں پتا ہی نہیں ہیں یہ موسیقل ڈنک سے کرنے کا تو میں نے ڈیلیزم 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 موسیقل علاقا تو ڈیلی ڈیلیزم ڈیلیزم ڈو؟ ڈیلیزم ڈیلیزم ڈیلی束 ڈیلیزم ڈا ڈا تو پلے اچھا تھا زیادہ ہمارے جو درشت ہوتے تھے کالیج کے سٹوڈنٹس کچھ پروفیشور لوگ یہ تمہارا پلے نہیں لگتا سو دیکھوڈ کمپلیمنٹ سب سے پہلے ادھان دوں گا میں ایٹی ٹو میں رامیشور پریم جی کا لکھا ہوا انترانگ کر کے ایک ناٹک ان کے دماغ میں کچھ لوگوں نے ایسا بھرا کہ بلکل یہ تولو جیسے ناٹک ہونا چاہیے میں اس کو پڑھ کے دیکھ رہا ہوں یہ تو کابیتمک ڈھنگ سے لکھا گیا ہے سلوگانس موسٹلی تو میں نے اس کو ایک پویٹک پکچرائزشن بنایا جس کو راجن جی کر کے پینٹر فوڈوگراف اور ایکٹر نے سریند راجن آنامکہ حکسر وہ لوگ آج تک بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ غجب کا تھا اس میں بیسیکلی انسللیشن آٹ ڈانس تھیٹر اور بیلیٹک آرٹ کا اس کا ایک عجیب سا مشرن تھا وہ پوری ایک انوسنٹ انسپیریشن تھا میرے قائل میں وہ آیا تھا کاران جی آئے کہا کہ پہلا دن دیکھا اچھا نہیں لگا بججو بھائی نے کہا کہ رات کا شو دیکھو رات کا شو دیکھا تو اچھا ہے بہت سکھنے کو ملا تو اس سے میں اندر سے پھیلا نہیں کہ میں کہیں ٹھیک راستے میں ہوں تو اس لئے میں نے اپنے گروپ میں کیا کیا کہ پوپلر ناٹک کروں گا اور ایکسپریمنٹل ناٹک کروں گا تو اس وقت ایکچولی ہمارے پرگتی میدان میں فیسٹیبل ہوتا تھا اور ہمارے پلے کے اپلیکیشنز کو لگاتار ایکسپٹ کیا گیا تو سات سال ہم لوگوں نے لگاتار اس طرح کے کامن آڈینس کے لئے پوپلر آڈینس کے لئے کامن کہنا بڑا آجیت سا لگتا ہے پوپلر آڈینس کے لئے جس طرح کے ناٹک کو میں سنگرچنا کرنا شروع کرتا ہوں اب جو ہے میں ایک ایکسپریمنٹل ناٹک کرنے کے لئے مجھے پتا ہے کہ یہاں میں ایک الگ درشک کے لئے کرنا ہوں ایسے ہوتے ہوتے ایک سمعے پہ آ کر میں نے شلاشنگار دو ہزار میں جو کیا ٹوٹل نان وربل پلے میری جو اڑیسا کی آہوان تھی جس کو کیا آپ نے شروع کیا تھا ایٹی فائیو نائنٹی وان سے لے کر میں نے کبھی ان گورووں کے ساتھ کونٹیکٹ نہیں چھوڑا ہر سمر میں جاتا تھا تین دن چار دن ان کے گاؤں میں رہتا تھا اور ان کے پرفیمنسز ریسرز دیکھتا تھا کچھ چند اس کے کچھ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں سیکھتا بھی تھا جانتا بھی تھا تو شلاشنگار کو بڑا سمپل فارمیٹک لیا میں نے کہ ہم پانچ چھے آئیٹم ان کے سیکھیں گے سٹوڈنٹس کو سیکھاؤں گا ناو لیٹ می ٹائی تو فائنڈ آٹ ای مارڈن تھیم ویچ کن انکورپریٹ دیز ایمیجز ٹوٹلی کوئی تین لھنٹک آناٹک پہلا شو ہو رہا ہے اور ایک سجن انٹرول میں آ کر کہہ رہے ہیں یہ کس طرح کا آناٹک ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آڈینس کو اللو بنا رہے ہیں تو میں بروشیر لائے کر دکھایا میں نے کہا سر یہاں لکھا ہوا ہے یہ سیکنڈیر سوڈنٹس کے لئے ہو رہا تھا کہ یہ ایک ایجوکیشن پر سیکنڈے سردام سنٹر کے دو ایکٹر ایک جانے کہہ رہا ہے چل یہاں نکلتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا دوسرا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بھنا مجھا آ رہا ہے many of them later on came to me کہ وہ شروع میں تو آدھے میں دیکھنے بھاگیا تھا پھر پتہ نہیں کچھ ایمیجز ہاںٹ کر رہے تھے وہ دوبارہ آ کر دیکھنے لگے but deliberately شرہ سرنگار obviously many painters literature people many سائتھکار لوگ کو آج بھی اور ایکٹر بھی کہتے ہیں کہ you know no words only slogans and the music کبھی اس کا ٹکڑا بھی تھوڑا سا دیکھنا کھ ملے so that is somewhere ایک وہ ہے تو اسی طرح سے جاترہ کا بھی اگر کئی دیکھوں گا بریکت کے ناٹکوں کو جس سے یا میں نے الابرائٹ کرنا شروع کیا تھا اس میں بھی وہ ulissa کا reflections آتا ہے لیکن اب اتنے سال رہنے کے بعد ulissa یا kudiatum یا یہ سب چیزیں ہمارے دلی میں رہنے کے وجہ سے وہ دھیرے سے آپ کے اندر آتمسات ہونا شروع ہوتا ہے کتک بھی آتمسات ہونا شروع ہوتا ہے اس کے rhythm structure بھی آتمسات ہونا شروع ہوتا ہے تو تو یہاں پر اگر ہمارے لئے یاد کریں کہ آپ صرف اگر design کی بات کریں تو کون کون سے ایسے master designers جو آپ سے پہلے ہو چکے یا کبھی آپ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جن کے کام کو دیکھ کے تھوڑا سا ایک jealousy یا کہ ایک competition کا احساس کہ میں بھی کرتا اتنا اچھا تو کتنا اچھا کیا بیری جون میں لوگا دلی سے باہر تو میں نے کچھ کبھی کیا نہیں ہے اور بہت ہی کم اور ایسے کوئی میں نے دیکھے نہیں ہے لیکن میں کہوں گا کہ ایک ہے پرسندہ جی میں ارشاہ تو ہوتی ہے لیکن میں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا فلموائنٹ ٹائپ کا اوڑیا ہے تھوڑا سا پرسندہ جو ہے تو ان کے کام جو منیمالٹی ہے بیری کے کام میں منیمل سے بھی تھوڑا اوپر ہوتا لیکن جو انٹرنل ایک سلک ثریڈ کی طرح ان کا جو چیزیں ایک درماتک ایسنس جو فلو آؤٹ کرتا ہے آلکازی کا جو لیٹر پارک میں میں نے دیکھا آئی نوٹ ٹاکنگ اوٹ سرٹن پرڈکشن جو کی کہ سمپل لیویلز کچھ بنائے ہوئے ہیں اور کم سے کم بارہ اٹھارہ لوکیشنز بائی پلیسمنٹ اف اکٹرز بائی پلیسمنٹ اف کراؤڈ اکٹرز وہ پلیسمنٹ بائی کچھ باقی میں کہوں گا بیدیشی ڈیزائنرز کے بارے میں تو پھر اب وہ ایک انموج پہلی ہے کیونکہ ان لوگوں کا تیاتر کا پورا پیرمیٹری آلاغ ہے اور سو پٹییس جب جب مکمل اگر انٹرنیشنل تیاتر ڈیزائنرز کا جو ڈیزائنرز اسے دے کر انفرنس تو لگاتا رہتا ہوں کیونکہ پینٹر ہونے کی میری جو اچھا تھی وہ کہیں مجھے یہ کہتا کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ میرے آڈینس کے کہاں تک جائے گا دیماغ میں رائے جائے گا یا ادھر جائے گا یا ہاں سے لے کر یہاں تک سے الگ جائے گا یہ جانی میرے لئے مہت پون ہوتا ہے اور میرے خیال میں مجھے انٹیلیکچولی شاید اتنا اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی سمیہر میں میرے خیال میں ایک دیہاتی اور رتی کی طرح میرے اندر ایک جنرل وائیبریشن کو انڈرینڈ کرنے کی کی کیپیسٹی ہائی سکول سمجھ میں نے محسوس کیا تھا اور ایسے چیزوں کو میں مکارن جی کے اندر بھی دیکھا ایسے رنجیت کے اندر بھی دیکھا تو وہ ایک ایسا چیز ہے اس کو انٹیوشن کہیں یا آپ کی جو لائیف اٹیچوڈ ہے اس میں ہی شیپ کر رہا ہے اور اس کو زیادہ میں کرے دوں گا تو شاید وہ نورمال نہیں ناکامیاں وہ کیا ہیں آپ کی زندگی مجھے ایک شوری سکول ٹائم سے ڈراما سکول کے انتر تک ہر دم مجھے کلاس پر بہت پراتمکتہ ملی ہے اس چیز نے مجھے میرے اندر ایک کئی ساری چیزوں کو شانت کر رکھا ہی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے چلے جانا یا کچھ ایسا کرنا لیکن ہاں یہ جو ہم لوگوں نے 73 سے 88 89 تک جس طرح کا ایک تھیٹر کا ادھپنا یہ آیا تھا اور وہ سب دھیرے سے غائب ہو گیا اس سے افسوس بھی نہیں سمائے پریورتیت ہوگا لوگ غائب ہو جائیں گے اور پینڈولم ایک دشا میں جائے گا سو سال میں اب بلکل ادھر کو ہے پھر کب آئے گا اس طرح کہ میچوریٹی تھوڑی سے میرے ایجوکیشن مجھے دیا تھا لیکن ہاں اگر میں وہ رویسہ والا رابین کو دیکھوں گا جو کولیج سے نار نکلاتا دل لی جا رہا ہوں ایکٹر بن گا تو میں اس کے فرسٹریشن کو ایکٹنگ ٹیچر بن کر ڈرما سکول میں ڈیزائن ٹیچر ہو نے کے باوجود بھی آپ کو شاید یہ پتا ہو چاہیے کہ جتنا انویسٹیگیٹی ڈھنگ سے میں نے ڈیزائن ٹیچنگ میں نئے آئیام ٹرین کیا ایکٹنگ ٹریننگ کو ڈیزائن ٹرین میں بینہ بیجویل بیکگراؤنڈ کے لڑکوں کو مجھے ڈیزائن کی سنسیبیلیٹی پیدا کرانا ہے وہ ریلی ویرئی انٹرسٹنگ آؤٹپٹ اسی طرح سے میں نے ایکٹنگ کے اوپر بینے گروپ میں بھی میک کھا کھا درما سکول میں بار بار مجھے بلائے جانے کا ہر بیچ مجھے انسیسٹ کر کے کھینچنے کا کارن یہ بھی تھا بڑے شرل سبدوں میں بینہ بوجھل بنائے ایکٹنگ کے چیزوں کو کرانا کرتے رہنا تو میں دھیرے سے منی کال کے ساتھ 84 میں کام کرنے کے بعد میں میں تائے کیا ایکٹر کا فرسٹیشن کو میں ایکٹنگ ٹریننگ میں ایکٹر میں میں کہوں گا کہ میں دھنی ہوں کہ ایسے جگہ پہ آیا تھا میرے باقی جس جگہ سے میں ہوں میرے باقی بھائی لوگ ان کے اندر بھی کلا کاری تک وہ سب بڑا ہوا تھا اور لیکن وہ سب وہ 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 ہی بھسے رہے اور میں آیا اور ایسے ایسے بابا ناغر جن پانکس کپور مجھے اور رنجید کپور کو گناہ لیکن لڑوں رزگ اللہ کھلاتے تھے کیونکہ وہ خود نہیں کہا سکتے تھے یہ تھرڈی ار کی بات ہے تو ایسے ایسے لوگ کے ساتھ ملاقات ہوئیں شاید میں پچھلے جنم میں کچھ میں اچھے کرم کیے تھے یا اسی جنم میں جو میں سرچ تھا یہ بدھزم میں کہتے ہیں اگر سرچ آپ کا صحیح ہے تو ایک گرو کے بعد دوسرے گرو تک آنا ڈراما سکول میں سے نکلنے کے بعد بیری جون کا ملنا کارنت کا ملنا تو میں کہوں گا کہ افسوس یہ ہے کہ میں ان لوگ کی طرح ہارڈ ورکنگ نہیں ہو پایا میرے لوگ میٹل کلاس لائف نے مجھے اتنا ہی سولیت نہیں دے پایا کہ آج بھی ریٹائرمنٹ کے بات میرے پاس اپنا سپیس ہوتا اپنے کاغذوں کو میں پھیلا سکتا تھا اور میں اپنے ان سب چیزوں کو تھوڑے بہت ٹوٹے فٹے شبدوں میں لکھ کر اپنے نیکس جنریشن کے چھوڑ سکتا تھا بات ستل میں کچھ کچھ اور کر کے پیسہ کمائی رہا ہوں تاکہ اپنا سٹوڈیو ایک میرا گریٹر نویڈا میں ریٹا گنگولی جی کے سٹوڈیو کے بغل میں تیار ہو رہا امیدے کے ایک سال میں ہو جائے گا پھر سے میں رنگ کر اپنا وہاں شروع کر پاؤں گا جیسے کہ میرے لئے ایک لیبریٹری ڈراما سکول تھا میں ڈراما سکول کے لئے اپی ہوگی رہا اور ڈراما سکول میرے لئے اپی ہوگی رہا یہ سب سے بڑی بات ہے میں بلکی ہوں گا کہ دھنیو میں اس معملے میں آپ کچھ گا سکتے اوڑیا گائی 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 ایک تیڈیشنل سانگ اور بھدی سنگ سور میں گا رہا تھا اس لئے میں گا سکتا ہوں مگو کے میتی بھولی بی سکھا جاؤ چی چالی مگو دس مہ سد سد دین گر بھے داری تیل دس مہ سد سد دین گر بھے داری تیل تارو ن سجی لی نائی جاؤ چی چالی ایک چی چی کا حر ہے کہ ایک لڑکی ویدہ ہو رہی ہے ما کو کہ رہی تیرا رین میں سوج نہیں پائے ہوں لیکن جو چیز میں نہیں کہ پائے تھا ایک دہج کے اوپر ناٹک کیا گیا تھا کوئی عورت نہیں آئے تھے اس میں دیدی کر رہی تھی دہج جس موچ پہ تاؤ دے رہے تھے that image that this interview is dedicated to her because she was a great artist and herself سیلائی کڑھائی سے لے کر نوبل پڑھنا اور ایک سمائے پہ اٹھنگ بھی کر دیا کہانی پڑھنا پڑھنا پانچ بچے تک تک تکھا تھا باکی سات بچے تک تک کبھی پڑھتا نہیں بہتر ریجلٹ اور بہتر ارگنائز نہیں کر پایا شاہے میں اتنے سویدویتوں کو ڈاما سکول کے اوپر ٹوٹلی کہیں رہ کے لگا کہ چلو ختم ہو جائے گا لیکن چلیے ابھی پھر بھی اوپر والا مجھے ایکٹیو رکھ رہا ہے ایک ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک ایمپلومنٹ پھر سے چل رہا ہے دیکھتے ہیں it will help me to come back to my theater again بالکل ہم آپ کے لئے شب کامنائے کرتے ہیں بہت شکریہ راب ان داس بہت شکریہ یہ تھے creative director actor اور set designer راب ان داس پروگرام گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہوں آج کی اس اپیسوڈ کے بارے میں تو اب ہمیں لکھ سکتے ہیں contact at گفتگو with irfan ڈاٹ کام پر اور اس ہفتے جو پرتکریاں آپ کی ہم تک پہنچیں ان میں سے ایک پرتکریاں آپ کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی